اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو جی چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آج پھر آگئی ہوں تو یہ چٹنی کی ویڈیو ہے یہ چٹنی بہت وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ تو میں نے سوچا کہ ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھتی ہیں کہ کیسی بنتی ہے تو اس کے لیے جی میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب آئل لیا تھا اور اس کے بعد یہ میں پاس ٹماتر تھے جن کو میں نے پیس میں کٹ کر لیا تھا اور اس کو ہم کچھ دیر کے لیے آئل میں ایسے چھوڑ دیں گے جیسے یہ سوفٹ ہوں گے ان کی جو سکن ہے اسے میں الگ کر لوں گی ویسے میرے پاس یلو ٹماتر ہیں اگر ریڈ کلر کے ٹماتر ہوں تو اس سے یہ ہے کہ چٹنی کا جو خوبصورتی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو خیر میرے پاس یلو تھے تو میں نے وہی ڈال دیا یہ ریڈ یلو مکس ہیں تو یہاں پیجی میں نے ان کی سکن ویسے یہ ہے کہ جیسے یہ سوفٹ ہوتے ہیں ان کی سکن جو ہے وہ خود با خود اترنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پیجی ہم سکن اتار لیں گے اچھا وہ ویڈیو میں جیسے دکھا رہے تھے کہ اس کو ہلکا سا میش کرو اور جی چٹنی بن جاتی ہے تو جی ایسا کچھ نہیں ہے تھوڑا ہمت کرنی بڑھتی ہے اس کو میش کرنے میں تو بن جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جی یہ میرے پاس گارلک کے کچھ پیس تھے ان کو بھی میں نے ایسے اسی اوئل میں میں نے ان کو بھی ڈال دیا یہ بھی تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ جی لے آئیں ہم اپنا لیسن اور ٹوماتر اور اس کو کرتی ہیں جی میش ویسے میں جیسے پہلے بتایا ہے کہ جو میں نے اس کے کلپ دیکھا تھا اس میں یہی تھا کہ انہوں نے ہلکا سا میش کیا تھا تو یہ میش ہو گئے تھے ہو سکتا ہے کہ ان کے ٹوماتر اتنے سوفٹ ہوں لیکن یہ تھا کہ مجھے تو ان کو میش کرنے میں اچھی خاصی حمد لگانی بڑی تھی تو میش کرنا ضروری تھا اور ہاتھ سے ہی اس کو میش کیا تھا میں نے اور اس کے بعد میرے پاس یہ اس کے بعد میرے پاس یہ ہاپیاز اور سبز میرس تھی ان کو بھی میں نے باریک چوب کر لیا تھا اور وہ بھی میں اس میں ڈال کے اچھے سے ان کو بھی میش کر لوں گی تو یہ چٹنی شاید پہلے زمانے میں جو بنائی جاتی تھی کوئلوں پہ ان کو سیک کے بنائی جاتی تھی ٹوماتر پیاز سبز میرس ان چیزوں کو تو شاید سیم وہ ہی ہے یہ ریسپی لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم جو ٹوماتر ہیں اسے ہلکا سوئل میں فرائی کر لیتے ہیں تو خیر سیم مجھے تو لگتا ہے کہ یہ وہی ریسپی ہے اور اس کے بعد جی میں نے سب چیزوں کو میش کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ دھنیا اور پدینہ میں نے خود سے اس میں اڑ گیا یہ اس ریسپ نہیں ہے تو یہ میں نے خود سے ہی اپنی مرضی سے ہی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جی میں نے اس میں سرخمی اور نمک ڈال دیا ہے اور انڈ پہ میں نے اس میں یہ لیمن کا رسپ بھی ڈال دیا پہلے اس لیے نہیں ڈال دیا تھا کیونکہ ٹوماتر بہت زیادہ گرم تھے جیسے ہی ٹھنڈے ہوئے تو میں نے یہ لیمن کا رسپ بھی ڈال دیا اور چھٹنی واقعی ہی بہت زیادہ اچھی بنی تھی ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آیا تھا اور روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے تو بیسٹ ہے